اللہ ہے جی سمجھائی کہ کملی والے نہ غلام سمجھ گئے کملی والا دنیا کو تشریف لیا گیا ہے شیر اگے نہ آیا تھے درنہ اوچیریاں بھی عدب کی کا تجڑے نال سکھتے کملی والے دی مرضی نہ ہو گیا تھے تو کہنے اوہ جی کملی والا نہ بلاوے تو مدینہ کون جا سکتا ہے تیرا عقیدہ ہے کہ نہیں آپ سچا ہو ہے را عقیدہ کملی والا نہ بلاوے تو مدینہ نہیں جا سکتا کہت میں جملہ پیش کر رہے ہیں تو کملی والا نال نہ لٹاوے تو کوئی لیٹ سکتا ہے سمجھ آئی کملی والا بلاوے تو مدینہ جا سکتا ہے تو کملی والا جنہ نکول لٹاوے اور لیٹ سکتے ٹھیک ہے نا اس واسطے درندہ ہے اوہ شیر درندہ ہے اوہ مکلف نہیں قیامت والے دن اس گلپوچھ نہیں ہوئے گی کہ تو اس کس کس رکھا دا ہے تیرے گلپوچھ ہوئے گی تو اگر قتل کسی رکیتا ہے درندہ نے اگر قتل کیتا ہے تو اس گلپوچھ نہیں ہوئے گی سبحان اللہ ٹھیک ہے کی نہیں اس دکل پوچھ نہیں ہوئے گی کہ اس روح اتنا لے آئے گی کھا جاوے آئے گا کہ حضور کی کہہ ہونا جانوارہ جی کھا گیا اللہ کی کہہ ہوئے ہیں کوئی انسان تو نہیں ہے کتنے لکھا لوگاں شیر کھا گیا انہوں بھی کھا گیا سبحان اللہ کہ جانواروں کے اس نوپتہ ہے کہ میں مکلف نہیں ہوں قیامت والدین میرے کوئے صاحب کتاب نہیں ہوئے گا پھر بھی شرم آیا کہ ایک کارتہ ڈینڈ بھی بنا جاندی ہے ایک کارتہ ڈینڈ بھی بنا جاندی ہے اے پھر پڑے آلکھیں پھر پڑے آلکھیں پھر اے بھی نہیں ٹوان پڑے ہیں پڑے آلکھیں چلو پڑے آلکھیں نہیں پڑے آلکھیں آمکو بیٹھا رہے ہیں سنے آمکو سودا رہے ہیں اچھے لوگ آمکو لوں گلا تے پھر تم گل کرے ہو سیدہ آشا دے متعلق گل کرے تم محبوبہ مصطفیٰ واسطے تم گل کرے فاروق عظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سجید اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ دے متعلق گل کرے کہ تیرے ایک خیال کے تینوں پچھ سی نہیں توں کہیں کہ جناب اللہ دے نہیں پچھوڑا گا اللہ اینہ دے متعلق دے نہیں فرمایا اینہ ضرور منہ ایک گل ہے مولوی دے سوال ہے اللہ اینہ دے متعلق دے نہیں فرمایا کہ اینہ تُو بغیر ایمان مکمل نہیں اسیران دے کیوں کرانا تے پھر تُو کملی والد ایک اور جان رہا ہے جالی دے کیوں چمد ہے جالی کوئی رسول اللہ دے خلیفہ ہے باب السلام دی کے نسبتے حضور دے دروازے دی حضور مر کے نسبتے کوئی خلیفہ ہے دروازہ آپ دا آپ نال بیٹھا رہے ہیں آپ دا دور پرائیس جالی دا ہون لگی روگہ تباہ بڑھے ہیں اتنا فاصلہ ہے جالی دا تے حضور دا کہ اندر یاد رکھو ایک میں نقشہ بھی تواندہ سے ہوں جنبت خضرہ اس واسطے بڑھا نور الدین زنگی نے کہ ایک طبقے میں فاروق اعظم اور صدیق اکبر اندروں کٹنا چاہے سنے ہو گال میری ایک پکڑی پکڑی گال کر رہنے میں آج بھی حرم شیفی جو جگہ بڑی نہیں موجود اور نشان لگے تھے حضور نے نور الدین زنگی نے فرمایا کہ ابو بکر کے عمر نے کچھ بندے کٹنا چانے نہیں تے نمازی بڑھے تھے بیٹھے نہیں بڑے عابت تے نیک بڑھے نہیں تے انہوں کٹ تے انہوں نے میرے دوستان پیرہ تک پہنچ گئے اندر اندر زمین کھڑ گئے اس نے تعبت کی تھی سارے مدینہ نے آئے پچھے آز زنگی نے کہ ہور کوئی بندہ رہ گئے انہاں کھا جی دو بڑے عابت تے زائد ہیں جڑے آنے میں دیئے سی مسجد نہ چھوڑ سکنے ہیں دلے چاکھو لگا کہ میں انہاں زائد آماسے تھے آیاں انہاں نمازی آسے تھے میں آیاں اللہ زیرہم یراؤنا جڑے ریاکارینا نماز پڑھنے پہنے اتے اور تے تلے اور بادشاہ خود دروازے کھلوتا حضور میں شکلان دسیاں ہونا دیاں اے نیدوئے نور الدین آیا جسے لے تکیا تے فرمایا کہ اچھا تسی بیہ جاؤ تسی کی کر رہے ہو مسجدے جاؤں تسی جناب اسی عبادت کر دے کتھیں بیندے ہو تسی او کھانے تو بات لیا گیا اے جناب اتے مسلح چاہے تھے تلے غارہ بڑھی ہیں اتے تک پہنچ گئے انہوں پھر مطوے سزا دیتی تسارا گلتی اسوچھی تے اس تباد روزہ بنایا سیسا پلائی دیوار تلے وی کٹورہ بنایا اتے وی پکا اس تے اندر ایک دیوار وڈی بنایا سیسا پلائی دیوار اس تے اندر حضور دا حجرہ شریف ہے اس تے اندر اس حجرہ شریف تے اندر تین کبران حضور علیہ السلام دی اور اس تباد سجی کے اکبر دی اور اس تباد حضرت فاروق اعظم دی یاد رکھنا کہ تو انہوں کو مزا آ رہے ہیں کی نہیں اہلے بیتنا تے حضور دی بیویاں نیاز دائے عالم کہ فوت آنڈا کے تے عبداللہ نے گلایا اپنے پتر نو عبداللہ جا سیدہ آشاد دروازے تے علیہ مرد ساتھ چل رہے ہیں جا سیدہ آشاد دروازے تے تے عرض کر اگر اس غلام نو اس حادت میں کہ کملی والد نال میں نو کبر دی جگہ دے 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 تے تیری مہربانی پھر آشادہ مقام بیت کہ آشادہ نے جسے لئے گل سنی تو سیدہ فرمایا کہ جگہ تو میں اپنے ماہ سے رکھی گئی آیا آشادہ سیدہ آشادہ قربان جاواں تے رہے تھے فرمایا جاں تو میں اپنے ماہ سے رکھی گئی پر میں اپنے جانوں چھوڑ گے تو میں فاروق آدم نو عمر نو اپنی جگہ دے نہیں ہے میں اجازت دینے نہیں تھے دفن کر گا عبداللہ مر کے آئے عرض گیتی اببا جی اجازت مل گئی ہے فرمایا ان تک کیوں مقام زہن عمر مقام زہن عمر قربان جاں عمر تیرے زہن پر فرمایا پتر حلے میں نے ساتھ چلنے پر حلے میں خلیفت المسلمین حلے پورے عرب بچ منی تاگ تے منی شام تے منی جلال تے منی روپ دلہ مجھ موجود ہے کہ عمر تے ساتھ چل رہے میں مت آئیشہ منی خلافت تے امیر المومنین تک کے چاک کے تے آخ گئی ہوئے اجازت دے گئی ہوئے میرا دل سے پونج نہیں میڑا اے سا نکل بنجے نا سا نکل بنجے سامتی دوڑ ترٹ بنجے تے مر جواں اس ویلے دوبارہ پھر حاضر ہوں سیدہ آشا تھی خدمت ہے آخی کے کملی والدہ غلام عمر دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا سیدہ آن فرما تے حضرت سیدہ آشا گل سون کے فرمایا کہ میں اگے بھی اجازت دے دیتی تے میں تو ساں آکھیں دے گئے کہ عمر نو لیا و میں اپنی جگہ سو دے دیتی پھر آپ نو اتھے رکھیا گیا بلکہ انج نہیں اے میں اے ذرا اکمن گل رہ گئی گل اس طرح نہیں گل انج کہ آپ فرمایا اپنے پتر نو کہ میں نو نہا کے لیلو آ کے کفن پو آ کے تیار کر کے تے منجی میری چک کے آشاد بڑے کے رکھے ہو جا گا اے اصل روایت اے جی منجی فاروق آدم دی رکھو تے پھر رکھو آشا دروازے تے کملی والدہ غلام پہ اے اجازت ہے کہ نہیں اندر آنے دی فرمایا آہ لیاو اے خاروق آدم دا عدب کملی والدی اہلِ بیعت ازواج متحرات دینا ہے جی اور حسن کے حسین دینا حضرت صدیق اکبر توں کہنا ہے کہ اہلِ بیعت دینا محبت نہیں نو او چلیا تُو مطالعہ نہیں تا تُو پڑے تمہارا مطالعہ محدود ہے تمہاری مطالعہ تی زندگی محدود ہے آؤ میں تمہیں مطالعہ کتابوں کی سیر کراتا ہوں تاریخ کی عورات دردانی کراتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی کیا محبت تھی اہلِ بیعت سے صدیق اکبر نکلے تے حسن حسین کھیڑنے پہ گلی بیعت گلی پہ کھیڑنے پہ تے آپ نے دو ان اچھا لیا حضرت صدیق کے اکبر ایک پاس ایس پاس تے حسن حسین فرماؤ لگے حضرت علی بھی نا حسین فرماؤ لگے کہ اتک محبت تے جملے فرماؤ لگے علی اتک کم بلی والے تے شکلہ مدین تیرے تے دنی جائیں حسین 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 ابو بکر حضرت عمر پتر رہا کیا کہ تُو والی اور امیر المومنین تے سانو عصہ تُو حسن حسین زیادہ دین سانو ہی دے میں خلیفہ وقت تیرا پتر رہا تُو پہلے جا کر پتہ کر کہ تیری ماں کونے پھر پتہ کر تے حسن حسین دی ماں کونے تُو حسن حسین دی ماں جای ماں لیا حسن دی حسین دی پیو جا پیو لیا تے حسن دی حسین دی نانے جا نانا لیا تے فر اولاد مطابق حصہ کہنے سمجھائی یہ ان کی محبت تھی ان کے ساتھ اور اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت یہ ان لوگوں کی عزت کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کی یہ حضور کے ان اس دعوں کے ساتھ ہی ہیں جب حضور کے ساتھ تھا اور کوئی نہیں تھا حضور کی تکلیف کا دور صدیق اکبر نے ساتھ گزار رہا سمجھائی اگر حضور اہل بیت نہ اے اچھا جا بے ماد اللہ تے پھر میرا حق پڑھ دا ہے کہ میں سیدہ اگر انا بغض کیتا ہوئے میرے پیود آدین تے میرا حق پڑھ دا ہے کہ میں سیدہ ہضور خاندان دا آدمی میں اس خاندان دا ہو کے تو انہو دس رہا کہ انا کوئی زیادتی نہیں کی تھی فاروقی آدم کیتی ہے اور اگر ایک کرنا تاریخی طور تے ثابت ہو گیا تو میں انہو چھوڑ دے مائے سمجھائی میں انہ دا اس واسطے بھی غلامہ اور نیازمندہ کہ ایک کملی والے دے انا دی آل دے مقام شناس آپ نے یقیدے نو ٹھیک کرو اے کل تو آڈے واسطے غبال بن سی توں کہہ میں اللہ تو نہیں پوچھے گا رسول حضور دے سامنے تو نہیں جانا اتھے حضور نال توں تو نہیں کھلو نا ہوئے توں تے سامنے ملزمان مجرامات جسے کٹیر چون دن تو نہیں کھل پا اسے نال جڑے کھلو تو اے او لوگ اسے جن انہیں متعلق دنیا تو بکواس کر دا رہے ہیں ایک پاس ابو بکر ایک پاس عمر تے علی تے عثمان تے حسن تے حسین ایک ٹھولہ کھلوتا اسی حضور سامنے سامنے کے تیسر جس لئے آپ بڑھ کے کھلوتے ہو سامنے جیتے نو تے پیالا نہ دیتا آپ نے تیری کیس لوگ پوچھ سامنے تین کیوں نہیں دیتا نہیں تُو پوچھ نہیں سکتے کیوں کہ حضور دس سان میں دس سامنے میں کیوں تین تیالا نہیں دیتا حضور تے علم نہ چھیڑی تین شاکر نہ غیر جان دین یا نہیں حضور تے علم نہ چھیڑی ایک نے چھیڑے آسی مجلس سے چھوٹ کھلتا پڑھو تیسا روایتہ ہوں وہ ساکہ محمد تُو ایڈ نبوت تا دعویٰ کر دیں کہ اللہ تا نبی بن دیا دیس میرے پیو تا کے نام ہیں حضور نے فرمایا مجلس مجلس جنا پوچھتے بیتر ہے سرکار نے فرمایا ایک گل دس نے دی نہیں مجلس پبل کے جنا پوچھ یہ آتے بیتر ہے اگر نہیں وہ بڑا اٹھ ہے پھر دس میرے پیو کے نام فرمایا پھر کیا اپنی ماء کل پچھ کہ تیرے اصلی پیودہ ہے نام سمجھ سمجھائی اس واسطے کملی والد علم نو نچ اس ستاری اللہ دی اس ستاری دا مذہر یہ تینو مین صاحب نے چھپا کے بیٹھ ہے جی اس فرولیا تسانو فر ٹکڑے اللہ کوئی نہیں چھپانے والا کوئی نہیں تو میں کی کہہ رہا کہ موجہ جس لئے اٹھ دیا موجہ ستاری 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 جزیر ستاری موجہ اینج جان دیا پتہ نہیں لگ دا جی ایڈ ایک ہے مقام دے لوگ انہیں کبر کوئی نہیں پتہ ایک بندہ کہہ لگا کبر ہی نہیں پتہ ستاری 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 نشان مٹھ جان دی کیوں اس واسطے کہ موج جسے لئے پانی میں چل دی ہے نا جسے لئے اس گھٹا چاہیا ہوں بھتا لگ دا ہے مار بہت بڑی چیز آ رہی ہے ایک تھپڑ لگ دا ہے بندے نو پانی میں چھوڑے پٹھا کر دی دی جاؤ نو تکیش دی دوں دی اتنی شان دی ضروری نہیں ہے کہ جو ہر چیز جو چلتی ہے اس کا نقش قدم بھی باقی رہے جو عشق کی منگل کے مساظر ہیں ان کے نقش پا اسی طرح مٹ جاتے ہیں نشانیاں مٹ جاتی ہیں جس طرح موج کے نشانیاں مٹ جاتی ہیں موج چل دی رہن دی پچھے کوئی پیر نہیں رہن دی کوئی کھرا نہیں لاز سکتا کہ موج کدر او جا رہے او جا رہے ایک مندل لی طرح تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے او کملی والی سفین نوں کبر روز دی کی ضرورت ہے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے سمجھ آئی تیرے عرض کی تیرے مرزا بیدل فرمایا کہ موج وقف مشکل گردد محر میں کار محیط موج کے چاک بڑا مشکل کے سمندر تیرائیاں بیٹھ جنیاں چیزاں تلے چھپیاں یا اس دی کوئی اے موج تیرے چاک جنی کوئی تلے دی خبر لے آوے اینا تلے جانا ہی نہیں نا موج نی جانا تینا چاک نی تلے جانا اینا اتے 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 ہی رکھ سے استراری اپنے انا دا جڑا رکھ سے وہ بھی اپنے اختیار بتی نہیں رکھ کر رہی انہ اتے اینا کل اتلے دا پتا کر اتلے سمندر تیویس کتنے موتین کے نم خزانے کے پھر نہ موج دا سکتی ہے نہ چاک دا سکتی مرزا بیدل اس تیجہ کڑیا کہ عالم بیتاب تحقیق است استعداد نہیں اسی طرح جان کہ دنیا بہت ایسے بن دیں جڑے بڑے محقق بن دیں محقق بن دیں شوق انہ تی انہ دی تحقیق دی استعداد اندر نہیں اللہ نے استعداد رکھی نہیں انہ تحقیق دیں وہ کوئی موتی تی کوئی نتیجہ کٹ کے سامنے لے آسکت دیں انہ دماغ ہی اس طرح نہیں جس طرح موج دا ای طاقت ہی نہیں تل لے چیز تھی خبر لے آو ہیں تی موج کف جس طرح تل جا کے نہیں دا سک دیا اس طرح بندے بڑے شوق ایسی بھی محقق بڑا لیکن انہ استعداد ہے ہی نہیں کوئی موتی کٹ کے آنا نہ تل جانا تی نہ نہ کچھ لے آنا ایک اور مسر ہے اس آگے جیڑا بندہ صرف سلے سر چک آکے نیتے فکر کر لگ میں وہ مفقر محقق نہیں ہوں جیڑا گرگم چک آکے متفقران انداز بیہ جائے وہ مفقر پاکستان نہیں ہو سکتا علامہ اکبال کا ایک فکر دا ایک پوز ہے نا اینج بیٹھے چلو علامہ تو بہت بڑھے لکھے آدمی اس نے تو زیب لے لیکن تو اس بھی نکل آکے بہت جائے کہ میں بھی محقق مرزا بید اللہ کہ اے پھر اوہ صحاب کہ گردن خر سر تحقیق بآخر دار آخر 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 فارسی میں آخر کا معنی ہے کھر لی اے جیسے جنبر جیسے بندہ پانے ہو بندہ پانے ہو نا تک کھوتا جناب گاٹا اتھے ہو نا پہلے کھوتا جو ہے کھوتے ہی گاٹے ہی ہنے کھوتا ویسے بیسی دیتھے گاٹا رکھ سی ہو کھوتے دیتھے ہی گاٹے ہنے نا تو میں جری آیت پری کوئی شخص آگے دی کہ اے جناب کھوتا صاحب بڑے محقق کرتے ہوں کہ اے نہ کھولی ویسے رکھ گردن چکا کے بیٹھے بڑے محقق کر ماشاء اللہ تو من سے کھوتا کھولی گردن چکا کے اپنے آپ محقق نہیں ثابت کر سکتا اس واسطے محقق اور مفقرین دیا نکل آل آکے روپ رنگ بڑھا کے تو مفقر نہیں بن سکتا محقق نہیں بن سکتا محقق واسطے علم چاہید ہے علم واسطے مطالعہ چاہید ہے مطالعہ واسطے استعداد چاہید ہے اور مطالعہ واسطے وقت چاہید ہے تیری زندگی ساری دنیا دی حوث بزر رہی گے تو نوٹا دی تلاش پھر رہے کہ میں پرابطی بنانا جہداد بنانا میرے پل پیسہ زیادہ ہوگئے میری دنیا تعریف کرے کہ بہت بڑے امیر تا پھتر رہے تو لیل لڑ بننا چاہنا ہے تی میں دی گل پہ کرنا ابو زر دفاری دی گل پہ کرنا ابو زر زار تی زین اللہ کو تی سونا ابو زر غفاری پتہ کہ حضرت علی دی بڑے دوست صاحبی تی غریب ترین آدمی غریب ترین سحیب بلان ابو حریرہ امار سحیب رومی اس سب غریب تبقہ سبحان اللہ تک کملی والا غریب نواز ہے غریب نواز کملی والا آمن دلال غریب نواز ہے میں آج اتھی گل مکانا گل بڑی مزدار آگئی حضور صاحب رول بیان نے ایک حدیث نقل کی دی عزی اجسی پیر علماء مولوی حضرات کے پیر حضرات اکثریت اللہ ماشاءاللہ کوئی بچے ہو جو بچے ہو ہو امیران دا قرب چان دیں وزیران دا قرب چان دیں وڈیان لوگ دا قرب چان دیں پیر بھی کہن دیں اچھا مرید ہو جڑا امیران نیو ہو ہو جڑا کسی مقام ہو جڑا کسی علاقے کوئی رکع پیج کم کرا دیں اوہ پیرو اوہ مولویو آؤ تو آڈی عزت کملی والے دے نالے کلمے والے دی وجہ تو تو آڈی عزت ہوں دیئے پامے میں وہاں پی رہا پامے مولویے سارے دی ہوں دیئے لیکن انہ دی خاص طور پر آم اتنہو کملی واردہ ہر روایت دسا کہ تُو جنہاں پوچ دیں تُو جنہاں عزت دیں دیں کملی والے دی نظر کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا اس حدیث کا خلاص آئے کہ اللہ تعالی نے اوہ کیڑی کیڑی عزت دے بیل بھوٹے مفت صاحب اوہ کیڑی عزت دے بیل بھوٹے جڑے محمد کی قبیر اللہ نہیں لائے اے حدیث کا خلاص آئے میں دا سرے کیڑی عزت دے بیل بھوٹے تیراز 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 کہیں دیں اے کمیز دے تلے جڑیوں نہیں جس تو تریز کہیں دیں پنجابی اے اصل عربی بھی جو تراز کو لنکلی تریز پنجابی سبحان اللہ اے غوث پاک دا کسیدیں دا شہر کی جی بیتراز عزت بیتراز عزت کو مثلا یاد ہے کسی دیں تو صحب خیر کی یاد ہو نا جنت میں امید ہی اے غوث پاک نے منڈے علی آشق پیٹھے جا کے لنگر صفحہ چٹ کرنے علی بوٹکیں چا کے کھانے علی اے جی یہ کمرے کرنے علی پکھے آنے کمرے پیرا نا لے اس وقت سے تعلق رکھنا کہ کمرہ اچھا دے سن روٹی چنگی دے سن اے جی کہ انہی طبیعت تو بغیر کے دے کام کی تا مت کمرہ نا لے لے ہون بوٹکیں دے نیا اچھا ہو دے ہون اے خوش آمدہ شب کمینے لو سمجھ آئے جا کہ اوہ دور بھی بیکھو کہ پیر میرے علی شاہ دے دور بے لوگ کمرے آواز سے نہیں جانتے سن پیر میرے علی شاہ کو کمرہ ہی کوئی نہیں سن پیر میرے علی شاہ آپ ببر کے لیٹ دا سی کہاں کے لیٹ دا سی میں اسے کارداما میں نوں پتہ ہے کہ تینوں پتہ ہے سمجھ آئے ہیں جانتا سی فرقے رہے کہ اور تیرے جے شودے جانتے ہیں کمریاں تے روٹیاں واسکتے پیران تے سابدادیاں تے کوئی عزت اصل کرنے واسکتے انہوں تے اشارے تے نچڑے واسکتے اس پیر میرے لیٹ شاہ دا چیرہ بیکھنے واسکتے روٹیاں کرو بانکے بسٹرے نان بانکے جانتے سا کہ پیر میرے علی دا دروافہ کھلے تیچیرہ بیکھا تبچھتی ہو جوا سمجھائی بیٹھے 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 سمجھائی سمجھائی آپ دا چار پائی کٹی گئی اخیر زمانے میں چار پائی تے بہت پاک دورت سی ایک نمبر سراموچ ایک نمبر سراموچ توالی اندھی سی سازا تو بغیر آپ دی چار پائی کٹی گئی تے تلے لوگاں نے ڈنڈ پائی کہ آپ نمبرز کرو اکھیاں کھولاں اے میں گلد اساں تینوں میرے داتیں دیجئے اس تک مقام سی اہمے میں تعریف نہیں کر رہاں میں پڑے پرانے محمد نار بینے والے میں اپنے استاد کنوں مولانا فتم عمد صاحب مرہوم کل سنی یہ گاہ لے وہ اس مجلس پر موجود سا آپ دی چار پائی عالم اے استغراب اکھیاں بند غیر اللہ کے نظر ہی نہیں پانی اس مقام پہ پہنچے سنائی کے تے تاما اور وحدہ تے کاملا دے اس مقام پہ پہنچے کہ غیر در تکڑا ہی نہیں اکھیاں بند کر لیں سمجھائے گی نا اے تسی تو قرآن تو اٹھا کوئی بہت دشوار ہوئے نا اور کچھ نہ ہوئے تسی اکھیاں بند کر لیں بہت کری منظر جس سے تسی ویکھنا نہ چاہو اکھیاں بند کر لیں بھائی میں ویکھا نہ اے زور پر ہو اے وقت آنے یا موں پر اکھاں لیں موں پر اکھیاں تکھیاں پر ہو گئی یا بند کر لیں عارفین کا استقراط کیا ہوتا ہے آنکھیں بند کرنا کس سے غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا سے یہ سب غیر اللہ فانی ہے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی تُو ہو تیرا جلوہ ہو جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ خواہش ہے تُو ہو تیرا جلوہ ہو اور آن میں تنہائی تُو ہو تیرا جلوہ ہو تُو نے بھتے ہر جائی کچھ ایسی ادا پائی تکتہ ہے تیری صورت ہر ایک تماشائی تکتہ ہے تیری صورت اور مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنہ تھی مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنہ تھی آج اس نے بھلایا ہے لینے کو قضاء آئی آج اس نے بھلایا ہے فرمایا منجی آپ کی چائی گئی بار رکھی گئی تے اکھیاں بند کرنے والا محر علی خیر نہ دھتا میں آخنا ہوں کہ منا داج بڑا بڑا ہوں گا ہے کھل جاوے تیسے سمیٹھنا تُسی لوگ تنگ دینی بھی ہو تھکے دینی ہو ماشاءاللہ بڑا بازوک مجمع بھائی یہ جی آتا کونہ کتنی دیر دیکھلتے ہیں ان لوگ کھلوتے ہیں ہی جی تیرے در پر تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوان سکتے میں کھڑی ہے مرزا بیدل اس مقام کے لوگوں کے لیے عارفینِ کاملین کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مئیہِ بستہ آشیانِ غناث بدیاں یا اکھیاں بند اکھیاں اے صوفی واسطے استغنانہ آلنہ آلنہ صوفی واسطے استغنانہ بے نیازی دا آلنہ آشیانہ ہے آلنہ تکولہ کیا تشبیل ہے آنڈے مچ انڈا ہون ہے کے نہیں پچھے آخ دا انڈا ہے کے نہیں آخ دی تصویر انڈے آر ہے کے نہیں ذرا شاعر جی گمال کی تاکہ نہ داتا دے تو پڑھنا ہے میں چبلان دے شیر میں کامل لوگان دے شیر پڑھ رہاں جس کیوں سمجھانے باسطے بھی میرے جہاں بند آجائید ہیں مفتی مولوی ہے دوڑ کے نہیں منتا کسی نو حفیظ اہلِ غبان کب مانتے تھے حفیظ اہلِ غبان کب مانتے تھے حفیظ اہلِ غبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں مرزا بیدل فرمایا کہ مئیہِ بستہ اے جڑِ عارفین تے اولیاء اللہ عالمِ استغراہ کہ چلے جاندے نا خیر دور بچ اکھیاں بند کر دن دن تے چلے لو کہندے جناب بازی دنیا دیا نیمتا تُو راج کے انتہام اکھیاں بند کر دیتی نا وہ پاکل ہو وہ تو اڈیاں 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 مجید نیا کھیاں جس طرح مجید اٹھے ان دیتا ہوں دائرتیاں لالتے اڈ اڈے موٹے آنے تو اڈے بٹ بٹ دک دے ہو نہ کوئی شرم نہ کوئی مالک تے وجود دہایا این جا سمان در تک دے ہو جس طرح بڑی تو اڈی اٹھے واقفیت ہے سمجھائی؟ اگلی جلگا نا اٹھے بیکھنے دی جورت نہیں بندہ کر دا کیونکہ لوگاں دے کار آنے تے کسی دی تی پینھ سامنے یا یہ ہوگی تو بندہ آگ دیا اٹھے کیوں تک دیا تے جتے آپ نے رشتدار تے اپنا کار ہوئے اپنا محول ہوئے اٹھے بندہ کھلا ہوگا تک دے خطرہ نہیں ہوں دا ٹھیک ہے نا تے بزار میں تُو جانے تے اٹھے تے انہوں بیکھنے دی بندش ہوئے مخصوص جگہ تے بیکھ سکتے ہیں ایمینی تک سکتے ہیں تے شناسائی ہوئے تے پھر تک دک رہے تے پھر تیرا حق نہیں پڑھ دا اللہ دنال اٹھے تکڑے دا تیرے اٹھے کوئی باقیت نہیں ہے بھی تاست کے تعریف دے رہا اللہ دنال آب ایتن اتستان سید الساجدین امام جیند الابدین بھی گل پڑھ کہ حسیندہ پتر کربلا دا لٹے آیا کافرہ لٹے کافرہ میں چھپچی آیا جیند الابدین اللہ دا لٹے آیا جیند الابدین اتھے ایک بیت الحزن تکیا سا اس دفعہ حافظ فاروق چشتی صاحبی نال ہے اتھے گئے ہیں تھے روئے ہیں مدینہ توں مسجد قباد نال مینے کے اس پاسے کھوئے تھے کچھ آثارا جتھے زید زیند الابدین کربلا تو واپس آگے پھوپی وی فوت ہو گئی سارا کار اجڑ گیا کلہ زیند الابدین رہ گیا تے مدینہ تے بیوے کس نال کس نال بیوے مدینہ تے دور بیت الحزن دکھن دا کر اس دنا میں دکھن دا کر اس دے وچ آپ بیندے ہیں تے آپ راتی بھی روندے رہن دے تے دیاری بھی روندے رہن دے سمجھ آئی ایک قزم سن امام حسن دے پتر عبداللہ حضرت نفس زکیہ عبداللہ المحض اور انہ دے پتر نفس زکیہ نفس زکیہ تے محمد سمجھ آئی اینا دے نال ای اینا دے تائے دے پتر رہ گئے باقی سب ختم ہو رہے ہیں پتھے زیند الابدین رہن دے روندے رہن دے قدے آیا مدینہ نانے دے قبرتے تے آپ چل دے تے زمین نو تلے تک چل دے قدے آسمان درنی بھی کھا شرم ہے ذات باریدہ شرم ہے آیا کہ مالک ہوتے بیٹھے میری چلت کے اگنے ہوتے تک اے مفتی زوراللہ دے چاچے مولا اللہ فرید الدین صاحب میں بچ میں نے چھونا نوے بیکھے آگے میں زدسیگا جاتا ایک اور صاحب سانت محبے رسول یا غلام رسول انہ دا ناو سی او تو اڑے گران دے نال اتھے گران میں او بھی انہوں میں بیکھے ہیں بابا جی بڑی نورانی چیرہ تھے دڑی تھے بہت انہوں دے چاچے سار دیئے ہیں انہوں میں قدے آسمان در بیکھا نہیں بیکھے ہیں تلے زمین دے بیکھنے ٹردے سے اے دو بندے میں بیکھے ہیں اے تا میں بیکھے ہیں تے اللہ دے مالک دا شرم جس طرح اتھے گران میں بھئی اتھے میرا تارو بھی نہیں میری اتھے واقفیت ہی نہیں میں کیوں بیکھا اتنے جو گاؤں تا میں بیکھا تے ہو بیکھو اے ساری دنیا کے جو بیکھ دیئے تے تاڑے بیکھنے تے میرے بیکھنے تا قدے کسی ذکر بھی کیتا ہے تے ایک واری ایک واری کملی والے نے بیکھا سیا سمان دا انج چیرا گیا پھریا موہ بولے نہیں تے فرمایا قد نرہ تکنب و وجہ کا فرسما اے شرم کر کے تلے ویٹ کے ٹرنے والے آ میرے وجود دا پاس رکھنے والے آ آج تیرا چیرا میں اٹھے آپ نے در ویکھ رہے ہیں تارف سیدھے تلک سیدھے گلے ہم ویکھ رہے ہیں اس ویکھنے دا ہور مکام تے او جنہ مئیہ بستہ آ رہن ہیں اس چگنا دا کہ اکھیاں بند آرف دی ہون دی ہیں تے آ رہن ہیں ورنہ ہر جارسد گداس نگاہ اے آ رہن ہیں اس وقت سے بند کر دیں دیں تکونا مئیہ اے بستہ اے ایک اک وال جڑا ہے اے پلکان دا اے نا نو تیلا بنائے ہیں تے آشیانے وے تیلے ہی ہون دیں دیں سجاد ہوگا ہے ایک اک تیلہ جڑے ہیں ایک تیلہ جڑ کے آشیانہ بند گیا اور آشیانے دے اندر بھی چیز ہے اے وے کے اے آشیانہ غنادہ اس نے غنادہ بے پروائی دا آشیانہ آ رہے ہیں ایک کھل گیا تے نظر بار جائے گی تے کچھ منگ کی لے آئے گی گدائی کرے گی منگے گی کچھ اے تکیلی اے بلپ ہے اے بانس ہے اے تار ہے اے جائے گی تے کچھ لے کے گدائی کر گیا گی آرہ اس مقام پر اس لیے نظر بند کر دیتا ہے کہ میری آنکھیں گدائی کرنے سے رک جائیں نہ کسی کو دیکھیں نہ کچھ گدائی کر کے لا سکیں منجی بار آئی لوگاں ڈنڈ پا دیتی کہ ارز کرو محر علی شاہ صاحب زبرہ اکھیاں کھول رہا ہاں جی ہاں ہاں حافظ شیرازی فرمان دن اس موقع دے ماں یاد آگئے آج یار میں نے اور بڑا موضوع ہے سکران شیف تو سنامائے ہیں تو انگلہ پھر آج اور پاس میں ٹوٹ پہ آئا اس گلد میں چھڑیا نہ تک وہ میں کڑے پاس آگئے ہاں اللہ ہاں اللہ التماس کر رہے ہیں تو انہوں لوگ کہنے نہ کھیں گاں بند کر انہوں کہہ رہے ہیں کھول ہاں اللہ پتہ تھا ہے نا کوئی فرق تھا ہے نا ہاں جی حافظ کہنے دا ہے کہ آنا کے چشمیں مست بسد ہی لوا کنند اور لوگ جڑے پڑیاں آرزوان تے التماساں تے منتا نال سو ہی لیا نا لکھیاں کھول چھوڑنے نکتے آن اللہ آن اللہ آن اللہ اے اکھنا کونہ اے کونہ ہی اشتے کا دیکھو تو انہوں نے کیا آئے ممکن ہے اسے یہ امید رکھا او میرے علی شاہ جسولے اکھو لی استاد مابو عالم صاحبہ ارز کی تھی کہ بلا لوگ آخر اکھو لو تلے دنیا منتظر رہے یقین کرو استاد فرما دے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب تن چار باری ارز کرنے تو بعد جسلے آنکھ کھولی اسی اکاسی سال دا بڑا انشان آنکھ دی جوانی اس شواب کے پہنچ چکیے کہ توحید اور رسالت دے دور سرخ توحید دے رسالت دے سرخ ڈورے کیا کہنے سرخ ڈورے اینی تے پیر میرے علی شاہ جس ذات وستی اکھ ہے کہ کالی ذلف تے اکھ مستانی ہے اس کملی والدی مستانی اکھ دی مستی اس مستی دا جھوٹا میرے دادے میں ملے کملی والدی اکھ دی مستی دا جھوٹا میرے دادے دی اکھنوں میں ملے اینجی استاد آگتے کہ جس ویلے اکھنی پیر میرے علی شاہ کھولی کہ پورے مجمع میں اللہ 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 لوگ دیوارانہ تکرہ مارنے شروع کر دیکھیں ایک تجلی سی ایک پجلی سی جڑی پوری میزل تے کون گئے سمجھائی اس ذاتِ الٰہی کے دیدار کے وچ ٹبیاں یا تھیا کٹیاں میرے علی شاہ اللہ دے دیدار دے سمندر دیا دبیاں یا تھیاں جس لئے کٹیاں تے تجلی ذات بھئی جس لئے مخلوق تے تے مخلوق پھڑ کے کیوں نہ پھڑ کے اور موسیٰ تے پہ ہی تے موسیٰ بھی ہوشنا ہوگے اور دریکٹ بھئی تے انڈریکٹ بھئی ہے جی تو اس واسطے ان کا خاش ایک مقام ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا ہے یہ عباد الرحمان ہیں جن کا یہ مقام ہے یہ بڑی آہستگی اور نلمی سے سمین پر چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ جَاهِلُونَ آقا جو امی ہیں آقا جو امی ہیں آقا دنیا دے کسی مدرہ سے تا پڑے آیا نہیں تے امید تعلیم تے امید تعلیم نا کے مقام ہیں کہ بوریرہ فرما دے میرا حافظہ نہیں ہے میں بکریاں چلانا یہاں تے ہنجی باروں پھر نہ ٹرنا آیا سنیا کہ آپ کوئی نبی آگے ناخری خیر لمبا کے سر مختصر آپ فرمایا آپ مفتگو فرمارے سن فرمانے ہیں کہ میں بیع گیا پیچھے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ابو بکر عمر اور عثمان غنی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سارے بڑے بڑے بیٹھے احسانی پیچھے جوتیان جی جگہی بیع گئے حضور فرما چھوڑیا کہ میں اے گل ختم کر سا کہ جس پلہ ڈایا میں اسا حافظہ دے سا آپ گل ختم کی تینا کہ اے اہلے سارے سب نے رہ کہ میں پچھو چھان مار کے پلہ ڈا چھوڑا انپڑا آدمی ابو رہرا بکریاں چرانے والا انپڑا تم پڑھنا کتابہ میں مدرسیاں چھوڑا آپ کملی والی نہیں درسگا بکریاں چرانا آیا کہ جس لے فوت آیا ہویا کہ ست لکھ حدیث تا حافظ ہو کے دنیا تو گیا سمجھ آئیے آپ نے جس لے پلہ ڈایا نا کہ سرکار نے اے چھاتی مبارک کو اولاد کھڑ کے دونے اینڈ کی تھی تھی سمان اللہ ترے والی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ سرکار نے اے اینڈ فرمایا ہے تُو آنے خالی ابو رہرہ کو پوچھے سمان اللہ اور نا لکھے تُو تا جمعین چودہ سو سال بعد ہیں اہمیں ہوائی خیر بے کر رہے ہیں ابو رہرہ کو پوچھ جڑانا ہے میں جس سے نے چھاتی مبارک چادر لائی کہ قسمیں اس حلاف دی جس سے قبض قدر چاپو رہرہ دی جانے کہ میں اس کو بعد آپ نے اس پیارے دوستی ایک جملہ ایک گرل نہیں پلیا اگر سنو تسی مولانہ بریلوی حضرت صادر بریلوی کے بڑی تاریخ کرتے ہو میں بھی بڑا تاریخ کرتا تو اڈے گل اگے ہوکے کرتا مگر سمجھ ہو جگے تول سمجھ گے گل تلیل پیش کر کے توسی تے ایم ایم ایار لگے ہو فاضل بریلی فاضل بریلی ایم اے گھل پڑی یہ نا روایت میں کیتی ہے نا توسی ماں دس ہو خالی ہاتھ میں نا کے مقصد ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں توسی دا شان نزول دس ہو تے میں بھی پیش کرنا ہون میں تسیہ دا توانو پھر میں تسوڑنا تے توسی ہون فاضل بریلی دا شیر پڑھو تے توانو پتا لگے گا کہ تواڑا اے مقتداء کتنا کامل اور پہنچے آئے آدمی سی کہ اس نے رسول اللہ دیے ابو حریرہ دیے روایت ان اس ہم نے رکھ کے شیر آکھیا مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں کونین دے مالکن کون کچھ بھی نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خالی نے ہم دو میں نے اے جی خالی میں نہ منا تسا خالی بنجن بھی نہ دینا انشاءاللہ کیونکہ جڑا میں لنگر دے رہے ہیں نا انشاءاللہ آج کوئی خالی نہیں جائے گا تیری میری آرہنیاں تے آوازہ تے گلہ تے تیرے میرے جذبات اے ڈریک مدینہ شیف کملی والدی سکریم تے ڈریک جا رہے ہیں سبحان اللہ کہ آخری دو جملے آخری دو جملے کہ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں ظاہری تو کچھ بھی نہیں آپ کو سامنے تعلیم نہیں آپ کو سامنے تو کوئی نہیں کسی درس گاوچ نہیں پڑے لیکن علم وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان اللہ ہیں جی اور کتنی آیتیں علم دے متعلق آگئی ہیں تے زہری آپ پڑے آنے کوئی شاہ نہیں تن دن چار چار دن فاقع لیکن انگلیاں دو دوے تے ڈبو دے ہون تے سارا مدینہ پیوے تے پیالا مقدہ نہیں سارا مدینہ پیوے تے آج انگلیاں ڈبو دے اور تے دو دو نہیں مقدہ تے اتو ہیں خالی آتھا لگتے ہیں اے خالی تو آٹے بھی خالی میرے بھی خالی انہتے بھی خالی لگتے ہیں بشر جو ہے کہندے ہو نا بشر قرآن بھی کہندہ ہے بشر پر یہ جی بشر ہے کہ حافظہ ایک قوت ہے قوت گیس ہے آپ گیس کو پکڑ سکتے ہیں تو سوچی بولو جلدی کرو اپڑے لکھے لوگ گٹھے ہو گیس ہاں پکڑ سکتے ہو اے انجا بہامہ پکڑ سکتے ہو گیس ہاں پکڑ سکتے ہو حافظہ بجلی قوت ہے پکڑ سکتے ہو بجلی کی طاقت قوت نو انجا تھج پکڑ سکتے ہو حافظہ ایک قوت ہے بولو بڑے سینسر لوگ بیٹھے ہو سینسر گلہ ماں چیک کرنے آ لے ایک ایک سینس کرنے آ لے پھر اگر سینسر ہونڈ غور کرو جلدی میں کرنا کر رہے ہیں پچھے چور چور نہ کرے ہو سوال کسی دہتے ہونڈ اٹھ کے پچھو تو میں کیا کر رہے ہیں کہ قوت اتھج نہیں آنے جسم اتھج آنے کوئی جسم اتھج آنے او چیز آنے ٹھوس چیز آنے مادہ نہیں آنے قوت نہیں آنے ہے جی کوئی قیس ہوئے کوئی چیز آتھج پکڑ نہیں سکتے ہو کہ تسی بند کر دے ہو اے عجیب آتھن اے عجیب بشریعت ہے اس بشریعت دی عجیب لطافت ہے کہ قوت اے حافظہ جائی لطیف چیز نو جنہی دماغ دے اندر ہے او ٹھوس چیز کوئی وزن نہیں ہو سکتی کسی میٹر تے نہیں آسے دی کسی ترکنی دے تل نہیں سکتی دماغ دا کوئی تل سکتا ہے اے پیجا تل سکتا ہے ڈنگر دا پیجا تل سکتا ہے لیکن اس میں جڑا شعور ہے وہ نہیں تل سکتا تھا انسان دا پیجا دماغ کٹ کے تول سکتے ہو افلاتون دا امام غزالی دا تول سکتے ہو لیکن امام غزالی دا علم دا امام غزالی دی قوت اے حافظہ تسی نہیں تول سکتے ہو کیونکہ او کیسے او پتہ ہی نہیں لگ دی نظر ہی نہیں آن دی بایا گئی کدھر اگر حافظہ بھی بیچی آگا ہے تتاں تسی جڑے سارے مغز کھان دے ہو تو تو اٹھا حافظہ بھی پھر تیز ہو گیا کیونکہ کئی حافظہ تسی کھا جاؤ گا اس دلیل ہوئی کہ حافظہ شعفظہ بھی کوئی نہیں ہونا تسی ہی میں پھوگ ہی کھان دے ہو کیونکہ جس میں طاقت مقدی ہے روح ختم ہوندی ہے تو حقوبت پتہ نہیں کتا جان دی حقوبت اس دی تعریف کی ہے اس دی شکل کے لئے اس دی وزن کوئی نہیں اے سایہ 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 تک کہہ رہے ہیں تسی آپ سے اے اے میں رکھا ہے اے سایہ نا کوئی وزن میں نو محسوس ہو رہے ہیں نہیں وجود تہزہ ہے نا وجود ہے تنظر آ رہے ہیں نا وجود ہے لیکن وزن کوئی نہیں اے سایہ ہو کے اس دی وزن کوئی نہیں لیکن نظر آ رہے ہیں تے حافظہ ہو چیزیں جنا نظر میں بھی ہی نہیں آنڈا تھا جس دی وزن بھی کوئی نہیں اے نظر داندہ نا سایا اوہ نظر جنہی آنڈا اوہ کملی والیہ تیری شانِ عطا تو قربان جائیے کہ تُو اُنا موڑے اچہت پا کے عطا کرنے والے کہ تُو جس طرح اللہ آفزہ دیندہ ہے میں دینوں ہتھاں تُو بغیر دیندہ ہے اللہ آتھا تُو بغیر دیندہ ہے اللہ دے آتا ہے بولو اللہ آتھا تُو بغیر دیندہ ہے نا جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا اللہ آتھا تُو بغیر دیندہ ہے کملی والا آتھا نا دے رہے جسمیں اوہ جسم تو پا کے کملی والا دے رہے کہ اتنی اس کسیف جسم نا اتنے لطیف چیزیں دے رہے کہ نہ تُو سکتی ہیں ترکڑی دیں نہ ہاتھ میں جا سکتی ہیں تے حافظہ اتھے ہوں دے ابو رہرہ نے اتھے لائے آئے آئے ثابتی گل سمجھنے اس سے بھی دماغ چاہیے حافظہ دماغیں چاہیے ابو رہرہ نے چاہیے دا سی کہ اتھے رکھے اتھے رکھے ایسا کیا کہ کملی والا دی دتی ہوئی چیز اتھے رکھے جل اتھے رکھے آئے 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 اتھے دل دے رکھے آئے اتھے آپ پہ پہنچا دے گا جو نے اینجر دے سکتا ہے وہاں جو پہنچا بھی سکتا ہے آئے آئے کہ جڑے اس مقام دیں بللزین یبیتونا لرب سجدم و قیامہ جڑے رات دیں اللہ دی بارگاہ وچھ سجدے اور رکودے وچھ راتاں گزار دیں اُنہ لوگانا ساڑا تعلق ہوئے اور اُنہ دنالہ ساڑا تعلق رہوئے اور ائے ہی ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ ہے سارے لوگ حضرات اٹھ کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچھ سلام پیش کریں